ٹی ٹونٹ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹ ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد ان کھلاڈیوں کا بہویسی خطرے میں ہے ابھی تک روحید سرما کو کسی فورمیٹ کی کپتانی سے ہٹانے کی بات تو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ٹی ٹونٹی سے سنیاس لینے کا دباؤ بڑھ گیا ہے روحید کے ساتھ کئی سینئر کھلاڈیوں کا ٹی ٹونٹی میں بہویسی خطرے میں ہے ان میں کیل راہل ویرات کولی روی چندرہ سوین بھونے سور کمار دینیس کارتک اور محم ملسمی ہیں جہاں تک کولی کی بات ہے تو انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سروادکرن بنائے ہیں لیکن راہل اور روحید نے نراشت کیا ہے ہٹمن نے ایک ارزتک لگایا تھا وہی راہل کے بلے سے دو ارزتک نکلے تھے ان تینوں کو لے کر بی سی سی آئی کے اوپر بھی دباؤ بن رہا ہے بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی میں کھلنے کو لے کر تینوں انیوبہوی کھلاڈی خود ہی فینسلا کریں گے اسوین کارتک اور سمی کا کیلیہ ٹی ٹ ٹی ٹونٹی میں سماپت مانا جا رہا ہے وہی بھونیسور کمار کو نیو جلینڈ دورے کے لیے چنا گیا ہے اب بھونیسور کے ہاتھ میں ان کا کیریئر ہے اگر وہ اچھا پردیسن کرتے ہیں تو ٹی میں بنے رہیں گے ورنہ باہر کا راستہ دیکھنا پڑے گا اگر روحید سرما خود سے ٹی ٹونٹی نہیں کھیلنے کا فینسلا کرتے ہیں تو چین کرتاؤں کو نیا کپتان ڈھوننا ہوگا فیلحال کیل راہل نیمیت اوپ کپتان ہیں لیکن ان کا فورم ان کے ساتھ نہیں ہے لگتار خراب پڑے سر کے کارن اب تو ٹیم میں ان کی جگہ بھی پکی نہیں ہے ایسے میں راہل کو اگلا کپتان بننا مسکل ہے راہل کے بعد اس پد کے دو بڑے دوے دار ہاردک پانڈیا اور سب پند ہیں دونوں ہی آئی پیل میں کپتانی کرتے ہیں اور ٹیم انڈیا کی کمان بھی استبال چکے ہیں پند کے ساتھ سمسیاں یہ ہے کہ ان کا فورم خراب ہے ساتھ ہی ٹی ٹونٹی ٹیم میں ان کی جگہ بھی پکی نہیں ہے ٹیسٹ اور ونڈے میں پند سب سے بہتر وکٹ کیپر لیکن ٹی ٹونٹی میں احسار نہیں ہے کپتانی میں بھی ان کے اوپر ہاردک کو تلزی دی جا رہی ہے نیو جلینڈ دورے کے لیے پند اوب کپتان بنائے گئے ہیں ہاردک دیرے دیرے نعمت کپتانی کی اور بڑھ رہے ہیں